ہیلو میرے پیارے دوستو ہمارے چینل فن فیکٹ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم کچھ ایسی باتیں جانوروں کے بارے میں جانیں گی جو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا چلیا گئے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی خود کو آئینے میں پہچان سکتے ہیں وہ ان گنے چنے جانوروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس یہ کھنٹا ہے جسے ان کے اچھ ستر کی بدھی اور ساماجک چٹلتا سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے پینگوین اپنی وششت عجیب و گریب چال کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ برف کے پار اپنی پیٹ پر ٹوبوگن بھی کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے چاروں اور گھومنے کا ایک بہت تیز اور ادھک کشل طریقہ ہے خاص کر جب وہ شکاریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں اکٹوکس عوشوس میں روپ سے بدھیمان ہوتے ہیں اور جٹر پہلیوں کو حل کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہاں تک کی ایک ویریم میں اپنے ٹینک سے بچ نکلتے ہیں وہ اپنی توجہ کے رنگ اور بناوٹ کو بدلنے میں بھی سکشم ہے تاکہ وہ اپنے پریویش کے ساتھ مل سکیں سلوت اپنی دھیمی گتی کے لیے پرسدھت ہیں لیکن وہ واسطہ میں بہت مجبوط تیراک ہوتے ہیں اور فورٹی منٹ تک اپنی سانس روک سکتے ہیں وہ سبتہ میں کیول ایک بار شوچ کرتے ہیں جو ایک کارن ہے کہ وہ اتنی دھیمی گتی سے آگے بڑھتے ہیں مدمک یہاں آوشک پراغن کرتا ہے اور وہ اوشوس میں روپ سے سنگھٹھت اور ساماجک کیٹ بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتے جیسی گتیویدھیوں کی ایک شرنکھلا کے مادہم سے سمباد کرتے ہیں اور وہ اپنے پتی بنانے اور بنائے رکھنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے میں سکشم ہیں باغ بلی پریوار کے سب سے بڑے صدسے ہیں اور وہ کالی دھاریوں والے اپنے آکرشک نارنگی کوٹ کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ باغ سفید کوٹ اور کالی دھاریوں کے بجائے پیدا ہوتے ہیں گوریلا ہمارے سب سے قریبی پرائیمیٹ رشتداروں میں سے ایک ہیں اور وہ اتدک بدھمان اور ساماجک پرانی ہیں انہیں جنگل میں اوجاروں کا اپیوگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جیسے کیڑوں کی جانچ کے لیے چھڑیوں کا اپیوگ کرنا یا ستھائی چھتریوں کے روپ میں پتیوں کا اپیوگ کرنا ڈالفن اتدک بدھمان اور ساماجک سمدری ستندھاری ہیں اور وکلک سیٹی اور باڈی لانگویج کی ایک شنکلہ کے مادہم سے ایک دوسرے کے ساتھ سمباد کرتی ہیں وپانی سے باہر اپنی کلاباج چھلانگ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جسے پورپویزن کہا جاتا ہے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں یہ ایک دم فری ہے تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کو ویڈیو کا پتا چلتا رہے گا